قرآن و حدیث میں مزاق کی کئی صورتیں ذکر کی گئی قرآن و حدیث میں مزاق کی چند صورتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جیسے اللہ نے صورت المائدہ کے آیت نمبر چو سٹھ میں فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهُ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں جب قیدیوں کو بندہ جاتا تو درمیان میں موٹی سی لکڑی دے کر پیچھے ایسے باندیا جاتے ہیں اس کو اغلال کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهُ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں نعوذ باللہ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اللہ نے کہا ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ان پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی جانب سے انہوں نے جو بدبختی والی بات کہی جو بری بات کہی بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَ تَعْنِي يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جو چاہے خرچ کرتا ہے سوچو آنکھ اللہ نے دی رزق اللہ نے دیا سانس اللہ نے دی آپ کے پیر اللہ نے دی ہے ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے برسات ہو رہی ہے آپ چھت کے تلے بیٹھے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت وہ بھی اللہ کی نعمت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَ تَعْنِي يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَا اور سی طرح سورہ آل عمران کے آیت نمبر دوسری سورت سورت آل عمران کے آیت نمبر 181 اللہ نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا اللہ نے فرمایا اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی ان لوگوں کی بات سنی جو کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم بے نیاز ہیں ہم مالدار ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے صحیح واقعہ ہے بلکہ اس کی سنت کو جہید خرار دیا گیا کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی مجلس سے گزرے ان کی درزگاہ تھی وہاں وہ سب ایک ان کے عالم کے پاس جمعے میں بیٹھے تھے نحاس نام تھا یا فنحاس نام تھا اس کا اس کے پاس بیٹھے اس سے علم حاصل کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور کہا اے فنحاس اتق اللہ واسلم اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا لوگوں کو گمراہ ہی مت کر اللہ کے لئے مسلمان ہو جا اور تو سچی یقین کے ساتھ جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے ان کا دین برحق ہے ان کی رسالت برحق ہے تو اس نے کہا اللہ ہمارا محتاج ہے ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں اس نے کہا ہمارے دین کا محتاج اللہ ہے ہم اس کے محتاج نہیں ہیں اللہ علمستان اللہ نے کہا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا سنکتوب ما قالو یقیناً جو کہہ رہے ہیں لکھا جائے گا کل قیامت کے دن حساب ہوگا اللہم حاسب نہ حسابیں یسیرا ہر بات لکھی جائے گی ہر بات لکھی جائے گی شاعر کہتا ہے جراحات السنانی لہل تیامو ولا یلتئیم ما جراح اللسانو تلوار چاخو سے دیئے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے دیا ہوا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے زبان کا دیا ہوا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے یاد رہتا ہے لہذا اپنی زبان سے کسی کو زخم نہیں تیسری مثال نبیوں کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو سورة الاحزاب کی آیتوں میں آیت تنبر انہتر میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لاتکونو کالذین آذو موسیٰ فبرعہ اللہ مما قالو وکان عند اللہ و جیہا موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے تھے بڑے شرمیلے تھے نہاتے تھے تو چھپ کر نہاتے تھے اور ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا تو بنو اسرائیل نے تحمت لگائی کوئی بیماری ہے کچھ تو پریشانی ہے جس کی ویسے صحیح بخاری کی روایت ہے کچھ تو پریشانی ہے جس کی ویسے چھپ کر نہاتے ہیں تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تنہائی میں نہا رہے تھے اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھے اور پتھر لے کر چلنے لگا یہ اللہ کی جانب سے پتھر لے کر چلنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے چلنے لگے ثوبی حجر اے پتھر میرے کپڑے حتیٰ کہ وہ پتھر لوگوں کے قریب تک لے گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر کچھ نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تیش میں اس پتھر کو دو یا تین یا چار بار مارا جس سے پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ اکبر تو یقیناً انبیاء کو تکلیف دی جاتی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھئے سورة الفرقان کی آیت نمبر اکتالیس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوَا جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں مزاق بنا لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اَحَادَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَا کیا یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اللہ المستعان اللہ المستعان قعب بن اشرف ایک مرتبہ مکہ چلا آیا مکہ والوں نے کہا قعب بن اشرف تم مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہونا آؤ ہمارے پاس ایک آدمی ہے بتاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم میں سب سے اچھا ہے سب سے بڑا عالم ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مزاق اڑانے کے لئے کہہ رہے تھے اور انہوں نے کہا اگر چاہیں ہم اگر ہم چاہیں اس کو مار دیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور اس کے پیچھے کوئی باقی نہیں رہ گا یعنی کوئی نر اولاد نہیں ہے لڑکے نہیں ہیں تاکہ نسل چلے نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے سورة الکوثر نازل فرمائی کہا اللہ نے کہ آپ کا دشمن وہی دنبریدہ ہے المہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں دیں گے یاد رکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے مزاق اڑایا لوگوں نے مزاق اڑایا ہر رسول کا مزاق اڑایا لیکن رسولوں کا مزاق اڑانے والوں یاد رکھو اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَلَقَدْ اِسْتُهْزِعَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمَّا كَانُوا بِهِ اسْتَحْزِعُونَ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مزاق اڑایا گیا اور جو مزاق اڑانے والے تھے ان کو اللہ کا عذاب بھی آیا ہے اللہ کا عذاب بھی آیا ہے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمَّا كَانُوا بِهِ اسْتَحْزِعُونَ